نواز شریف جیل جائیں گے ایک بار پھر پاکستان کو پٹی سے اتار دیا گیا دیکھ لیں ملک کی خدمت کا یہ سلا مل رہا ہے فیصلے سے پہلے نواز شریف کی وکلا اور پاری راہنماؤں سے مشاورت گرفتاری کی صورت میں پارلیمنٹ احتجاد اور عوامی رابطہ مہم شروع کرنے پر اتفاق اپوزیشن سے رابطے کی ذمہ داری شباز شریف کو دے دی گئی آصف ریزہ داری مولانا فضل الرحمان محمود خانہ چکزئی سے مشاورت کرنے کی ہدایت عدالت کے باہر چکیورٹی کے سخت انتظامات جوڈیشل کمپلیکس جانے والے راستے سیل نون لیگی رہنماؤں اور کاکنوں کی بڑی تعداد عدالت کے باہر جمع لیگیوں کی نارے بازی مزیر اطلاف حباظ چوہتری کا کہنا ہے قوم بدنوانی مقدمات میں عدالتی فیصلے کا انتظار کر رہی ہے کرپشن سے ملکی ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں لوگ بے وقوف نہیں کہ کسی کی بیرول ملک جائدات بچانے کیلئے گھروں سے نکلیں فیصلہ میریٹ پر آیا تو نواز شریف کو بری ہو جانا چاہیے دازی فیصلے سے مطمئن نہ ہوئے تو عدالتی جنگ لنیں گے رنہ سناولہ کہتے ہیں اکثر مینگل حکومت کے ساتھ نہیں ایمکم بھی تنگ آئی ہوئی ہے پیپلز پارٹی گرہنما کمرت زمان کائرہ کا کہنا ہے ایف آئی اے کی کہانی میں کچھ نیان نہیں ہیں عدالت کے اندر اور باہر اپنی بے گناہی ثابت کریں گے اداروں کو آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے رتیب خوصہ بولے زرداری گروپ کا کسی بھی منی ٹریل سے کوئی تعلق نہیں آشانہ اقبال کیس میں لہور کی اتصاب عدالت میں شہباز شریف عباد حسن بواد اور آہا چیما سمیت تیرہ ملزموں کو تین جنوری کو طلب کر لیا گیا تمام ملزموں کو نوٹس جاری اور وزیر اعظم عمران خان نے پاری رہنماؤں کا ادلاس طلب کر لیا سیاسی صورتحال پارٹی بیانیاں پر لائے عمل پر مشاورت ہو